اللہ کا قرآن کہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے آکے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کہاں فرض کریں اپنا مال کہاں فرض کریں میرا نبی کہتا دینی ادارے بنا دو اللہ کا معاق پر غمبر فرماتے مسجدیں بنا دو لیکن کم لیوانے نے عجیب جواب دے دیا اما ینتیق عنی لہوائن ہوا الا بحیوئیوہ بے غمر اپنی طرف سے نہیں بولتا خودہ کا آٹر زمین پر عبرائیل علیہ السلام لے کے لیے آجاتا تھا فرمایا سلونہ کا ماذا ینفق آپ سے پوچھتے کا خرج کریں اسے کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے مال بھی دیا مال خرج کرنے کا اللہ نے داستہ بھی بطلا دیا سب سے پہلا خرج کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر ہے کپڑے پڑھوا کے دیں دوائی داروں کا انتظام کروا کے دیں ان کے لیے کمرہ بنا اس کمرے کے اندر ایسی لگا اچھے قسم کا پیٹروم بنا دے اچھے قسم کا پانی کھانے کا انتظام کرا دے لیکن محضرت کے ساتھ چند ایک میرے سمیتے سے بیٹھوں گے اللہ اکبر جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کمرہ بنایا ہے پرنا میرا عزیزو مجھے اب انہیں گھر کے اندر لے چلو ترازہ ہونا ہے اپنے بیٹھ روم کی آلت دیکھ لو ماں باپ کے ٹو ٹیچر پائی دیکھ لو خدا کی گصف گھر کی آلت دیکھ کے رونا آ جائے گا سب کے گھر کا آلی ہے میں ایک بندے کی بات نہیں کرتا علماء الفقہ ملخیری الفلی والدین امام ابن سریر رحمت اللہ لے خواب کی تابین بتانے والے بڑے امام ہیں اللہ اکبر تعبیر و رویہ جنہوں نے کتاب لکی امام ابن سریر رحمت اللہ لے کے والد گرامی کے انتقان ہو گیا لوگ چکدرائیں آپ چکنی ہوتے ہیں ساروں قطار رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں دیوار کے سارے بیٹھ کے رو رہے ہیں اس نے پوچھا وقت کے امام کیا ہو گیا فروایا جنہت کے دو دروازے ہیں ایک دروازے کا نام باپ ہے دوسرے دروازے کا نام ماں ہے آج میرے باپ کا انتقان ہو گیا لوگوں میں رو کیوں نہ آج میرے لیے جنہت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے مجھے تو میرے دیزو سبج نہیں آتا لوگ کس جی گردے کے ساتھ پنچین کے اندر برادری کے اندر بیٹھ کر باپ کے مرنے کے بعد پگڑی بندوا لیتے ہیں یہ پگڑی کو آم نہ سمجھنا رب نے کعبہ کی قسم ہے اللہ نے تجھے میٹے کے عوضے سے اٹھا کر تجھے باپ کے عوضے پلا کے بٹھا کے رکھ دیا اب تنہیں اپنی نظر سے ماں کو دیکھنا ہے اپنی نظر سے تنہیں بہنوں کو دیکھنا ہے اپنی نظر سے تنہیں اللہ اکبر اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے خبردار ماں کی آنکھ میں سنا لے کے آئیو بہنوں کو خبردار کبھی نہ رولائیو خبردار کبھی بھائیوں کو زمین کی خاتب میرے اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم یہ کتنی بے وفا زمین ہے یہ اریالی بے وفا یہ فروت بے وفا یہ سب سیترگاری بے وفا یہ مرود بے وفا یہ عربی توری بھنڈی بے وفا یہ تربوز بے وفا یام بے وفا اتنے بے وفائیں نے انہوں نے میرے دادے کو دھوکہ دیا میرے پڑھ دادے کو دھوکہ دیا انہوں نے میرے اپوں کو دھوکہ دیا اب تو میرا عزیز ہو دس دس بور اپے کا مالک من کے بیٹھ گیا یہ کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں اللہ کہہ رہے اس کے دھوکے میں نہ نہ تیرے دادے کی تھی نہ تیرے باپی جی اب یہ تیرے سفرد آگئی بھرنے کی دیر ہے ایسا دھوکہ دیکھی جائے گی اس کے دھوکے میں نہ پڑھنا اس کے دھوکے میں پڑھ کے بھائی کو نہ چھوڑ دے نہ عطازوں کے اندر چلے جاؤ خانے وال چلے جاؤ بیاری چلے جاؤ چوک میں اطلاع چلے جاؤ بیرازی دو ہر ہوتیل کے چمبر کے اندر چلے جاؤ اتنے اتنی بڑی دستویزات لدر آئیں گی کوئی فائل کول کے دیکھ لو یا طلاق لینے والے دینے والے نہ درائیں گے دوسری فائل دیکھ لو میرے سیدھو یا زمین کے طلاع دے والے نظر آئیں گے اپے کعبہ کی قسم کیا زمین کی اتنی ایمیت ہے کہ اس کی ساتن بہل کو چھوڑا جا سکتا ہے زمین کی اتنی ایمیت ہے کہ اس کی ساتن بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے جس زمین کی ساتن بھائی بھائی لوگ کو چھوڑا ہے اللہ کا قرآن اسے کیا گہر ہے فرمائے وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا اس کے پیچھے میں نہ رہنا مجھے میں کی بریائی کی قسم یہ زمین جیدہ دنیا کا سارا ساتھ و سمان دھوگا ہی دھوگا ہے اللہ کہہ رہے بھائی اس میں وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دھوکہ ہے اس کے دھوکے میں نہ آجانا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْدَقُمُ الْمَوْتِ عالی کے کائنات نے تجھے ہاتھ بی رتا فرمائے ان ہاتھوں سے مکان بنا تیری مرضی ان ہاتھوں سے دکان بنا تیری مرضی ان ہاتھوں سے جو تیرا جی چاہتا ہے بنا تیری مرضی لیکن وَأَلْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْدَقُوا مِنْ حَيْدَقُمُ الْمَوْتِ ان ہاتھوں سے در آگے بھی کچھ دے دیں تاکہ تیری قبر میں تیرے کام آوے وَنْ رَبُقُوا کے سوال پر کام آجائے مَا دینوں کا سوال پر کام آجائے وَنْ نَبِیوں کا سوال پر کام آجائے بیدانِ مَا سر میں کڑاؤ کب عمرو گفی ما فناو جوانی کا غزاری مال کام آجائے شباب کا غزارہ کام آجائے وَالْ کہاں سے گمایا کافرس کیا کام آجائے علم کہاں سے بڑا اس علم کا کیا فائدہ سیر کیا کام آجائے کل سرات پہ تیرے کام آجائے مَیزانِ عدل میں تیرے کام آجائے اللہ کے سامنے پیسی پہ تیرے کام آجائے گڑے بوڑ والو دعیر آباد والو اللہ اکبر بھئی عبدالوجید کے سالے سواب پرانے والو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا تھا کون آجائے رضی اللہ تعالیٰ نار مَا صدیجہ کا مقام اپنی جگار وحفظہ کا مقام اپنی جگار ام سلمہ کا مقام اپنی جگار سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگار ام حبیبہ کا اجمل مقام اپنی جگار حضرت سودہ کا مقام اپنی جگار قاری قوتیہ کا مقام اپنی جگہ زینب بلتجاز کا مقام اپنی جگہ حضرت زینب کا مقام اپنی جگہ یہ دس کیارہ امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیان جن کے میں نے آپ کو نام بتائے یہ کون ہے میرا نبی جو لنگا کے بعد تیرے مستر پر آگئی مجھے میرے کی بریائی کی قسم میں نے قیامت کے لئے سارے انسان اور اوردوں کے لئے اس حضرت کی ماں بنا دیا ہے یہ باری ماں اے ایس نہ ہو مقام اور نہ ہو جگہ فضیلت اللہ نے سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالی کو عطا فرمائی کسی کی گود میں کسی نبی نے سر رکھ کے جان نہیں دی یہ مقام سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالی کو ملا کسی کے بستر پر خدا کا قرآن نہیں آیا سیدہ عیسیٰ فرماتی جب میں رسول اللہ کے بستر پہ ہوتی جبرائی اللہ کا قرآن لے کے میرے پاس آجاتے کسی تھی تصویر رسول اللہ کو نہیں دکھائی گئی جبرائیل علیہ السلام نے رائشمی رومال جلنت کی رومال کے اندر لپیٹ کر تین مرد بھائی مابول انبیاء کے پاس آئے اور آگیا رسکی کمنی والے ذرا اس تصویر کو دیکھنا ہے اللہ اکبر آپ نے فرمائے جبرائیل یہ کون ہے فرمائے بیٹی کے لئے مارشتہ پسند کرے بیٹے کے لئے باپرشتہ پسند کرے کمنی والے ستین کی بیٹی ابو کا حقیب ہوتی اللہ کو اس کا کردار صورتی صیرت اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم میں اس رشتے کو عرشتہ پرین پر آپ کے لئے پسند فرمائے کون آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اوہ لوگو کوئی مرد میں میں دنیا سے جاتے زمان پیئے گا کوئی سہد چٹے گا کوئی دودھ پیئے گا لیکن مجھے وہ مقام آسیل ہے کہ کمنی والا دنیا سے تصریف لے گیا تو میں آئیشہ کا جھوٹا وہ میں لے کے گیا ہے یہ کون آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بے رضید ہو جس کی برات میں اللہ نے جس کی گوائی میں سورہ نور اللہ نے اتار دی لیکن ان آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انا تے فرمایا اے آئیشہ ایامت کے دن جب غلی اللہ کے دربار سے گزریں گے جب ریامت کے دن نبی خدا کے سامنے سے گزریں گے غوث کو تب افدال سے گزریں گے آئیشہ جب ماری نیری آئے اے آئیشہ درز رحال سے گزرنا مالک کائنات کی نظر تیرے پہ پڑ گئی اور رب العالمین نے تجھے کھڑا کر لیا اے آئیشہ یہ کام تو نے کیوں کیا چاہا اے آئیشہ اصل حسرت کی جس کے کب سے میں میری جان ہے مالک کائنات کی جرہ سے بچلا اگر اللہ جللہ شاہر انہیں پوچھ بات کے بارے میں پوچھ لیا آئیشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی تو کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہو اے جہاں مٹھا جی اگلا کینٹ اٹھا اگلا تو دیکھنا پڑے گا چاند کسی وعم و گمار کسی دھوکے میں مت رہی ہے امیر بیٹھے ہیں رئیس بیٹھے ہیں اللہ تمہاری نسلوں کو برتنا نصیب فرمائے اللہ تمہارے بچوں کو برتنا نصیب فرمائے لیکن میرے چاند میرے پیاروں میں تمہارے مال کا دشوان کوئی نہیں میں آپ کے مال کا خیر خواہو اللہ اکبر نسل کے حوالے کر کے جاؤ گے نسل کو وہ کر خریدے گی نسل خطیں خریدے گی نسل بیل خریدے گی نسل تیرے کے اندر شرع اللہ نہ کرے یا اللہ منی توبہ ماف کرنا میں آپ کو نہیں کہہ رہا موجودہ حالات ہیں شرعب کے جان سلکیں گے ٹھیک ہے نسل کا حق ہے وراثت ہے دو بچوں کو لیکن کچھ مال اپنے ہاتھ سے آگے کر جاؤ کئی مدرسہ بنا رہا ہو کئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو کئی پانی کا نظام نہ ہو تھر کے علاقے میں چلے جاؤ جونستان کے علاقے میں چلے جاؤ اپنے چکوک کے اندر چلے جاؤ لوگوں کیا پانی تھی چلت ہے مٹھے پانی کا وارٹر کھلاٹ لگا دیجئے چھے ساتھ لاکھ گا آئے گا سب بے قابتی کا سب ہمسان تو دور کی بات ہے کملے کی جماعت والے تو دور کی بات ہے نمازی تو دور کی بات ہے جتیم تو دور کی بات ہے بیوام اس کیل تو علیدہ ٹوپک ہے لیکن صبح صبح جڑیا اس نل سے پانی کا کترانے کے جائے گی رب کعبہ کی قصف اس کا پانی پی کے کلے جا ٹھنڈا ہونا تیرے میرے لئے جنت کیا دروازے کھننے کا ذریعہ بن جائے گا کوشش کر دو اللہ نے اتنی جگہ دی اللہ نے اتنی وراسہ دی ستر سترے کڑ کے ماننے کو کوئی پانچ مرلے کی مسجد بنا دو کوئی پانچ مرلے کا مدرسہ بنا دو میرے پاس وقت نہیں میں دس پندرہ منٹ میں انہی گفتگو سمیٹھوں گا فرائے مہربانی مجھے پتہ آج ورکیں دے ہیں کاروباری دین ہیں خوران ہیں پتہ نہیں کتنی تازیتوں میں جانا ہے کتنی شادیوں کے اندر جانا ہے علاوہ اکرام میں جانا ہے آپ حضرات میں جانا ہے لیکن مجھے پندرہ منٹ دے دو آپ کی مہربانی اندور کا میں سفر کر کے آیا میں اس لال اچھوئے نہیں کہ آپ مجھے جیبوں سے نکال کے مجھے دو بس توجہوں کے ساتھ آپ میری بات سنیئے شادی میری ہو گئی میرے اولاد کوئی نہیں میرے پاس دیسے کی کمی نہیں گاڑیوں کی کمی نہیں میک بیلس میرے پاس ہے چار پانچ وقتان میرے پاس ہے عبدالحنال بتا میرے اولاد کوئی نہیں میں کیا کرو میں نے کہا میں پڑھنے کا وظیفت ہوگا کہ جی وہ بھی پڑھ لیا میں نے کہا ڈوکٹر کو چیک کر آیا کہ وہ بھی کر لیا بس اللہ کا مرے میں نے مان لیا اتنا پیسہ کہا لے کہ جاؤ میں نے کہا تیری بہن ہے کہ جی میں نے کہا بہن کی اولاد ہے کہ جی میں نے کہا اس کی بچی ہے کہ جی میں نے کہا بچیوں کی ساتھی پر خرش کر دے بہن بے واس کے چھوٹے بچے یتی میں ان کو کالیج میں پڑھا دے ان کو اچھے سکول کے اندر کاخلہ دلوا دے تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا جی جی میرا بھائی دنیا سے چلا گیا بچے چھوٹے چھوڑ کے چلا گیا ان بچوں کو اعلیٰ تنین دلوا دے جران کی تنین دلوا دے اسکول کی تنین دلوا دے رب اکبر کی قسم ہے تیری کمائی سے تیرے بھائی کا بیٹا تیری کمائی سے تیری ہمسیرہ کا بیٹا آپ کی کمائی سے آپ کی پھکپی کا بیٹا آپ کی وائی سے آپ بھی خالہ کا بیٹا اگر پڑھ لکھ کے پڑھ آدھ بھی ہو گیا اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو گیا اب دم سے قبروں میں چلے جائیں گے نماز کے سجدے وہ کیا کرے گا سواب اللہ ہماری قبروں میں پوچھائے گا لیکن کرے کون کہ نہ بھر جاؤں گا ویل فر کو دے دوں گا بینوں کو نہیں دوں گا باپ ہمارا بھائیوں کو ویراست بیٹوں کو ویراست تکسیم ہو گئی بہن کو کہا تنہوں اسی جیز نہیں دیتا مجھے جیز نہیں دیا اور تنجھے کھید آئی ہے تری تب منگر جادت پہ گئی ہے بہن بہن کا فون آیا بھائی کیا کہہ رہا ہے بہن کا انتقال ہو گیا بھائی شاروں پانچوں بھائیوں کو ویراست مل گئی بہن خان نہیں ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا گڑے موڑ چک رہا ہے کہ خانے وال لے جاؤ خانے وال چک رہا ہے کہ سائی وال لے جاؤ سائی وال چک رہا ہے کہ لاہور لے جاؤ جب لاہور لے کے گئے کہ مولی صاحب گھٹی بھی بک گئی دکان بھی بک گئی کاروبار میں اٹھک ٹپ ہو گیا مولی صاحب دعا چک رہو اللہ نے اسے تتا فرمائے اے دے پچھے میں سب کچھ گال دیتا ایک وقت ایسا آیا کراچی لے گئے راول پنڈی لے گئے ڈاکٹر صاحب نے علاج کی تشخیص کر دی مرض کی تشخیص کر دی کہ اس کے علاج پر ساٹھ لافر پہ لگے گا چاروں بھائیوں کو فون کیا عویرہ پنجا اللہ خدار دے دے بھائیوں نہ دیکھا تو پہلے کنگان ہے اللہ اکبر تینوں نہیں پتا میں تے پہلے زمین گریہ میں رکھی ہوئی ہے میں نے تو کاغذات بینک کے اندر پڑے ہیں سب بھائیوں نے جواب دے دیا اس بحل کو پڑا لگا جس بحل کو جہیز دے کے باپ کی ویراست میں سے کچھ نہ دیا اللہ اکبر وہ بہن جو چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آئی تھی باپی نے مو بنا کر بیس دن کے لیے آئی دس دن کے اندر اسے واپس بھی دیا وہ بہن جو بھائی کے سر پر بھائی کے ہاتھ سر پر پھروانے کے لیے آئی تھی اس بھائی اور بہن کے در اندر آڑے ڈال دی اللہ اکبر چار بھائیوں نے پوچھ نہ کیا اس بہن کو پتا لگا میرا بھائی مرسان ہے ایک جدر چلنی سی لپیٹ کے کھالی آتھ آئی کہ میری بھائی پر سان نہ ہو جائے کہ کپڑوں کا بیگ لے کے آئی ہے آنی چلنی اوڑ کے آگئی دروازہ کٹ کٹ آیا باپ بھائی نے دروازہ کھولا دے کہ لے ساڑے دن کے مصیبت بھائی ہے ہمارے آتھوں کھانے کے لیے پہلے کال مڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آگئی اللہ اکبر سارے میں نے برداستی ہے کہ لگی باپی میں نے پانی تا پیادر اچھا میں پھلاتی ہوں باپی اندر پانی لینے کے لیے گئی اپنے بھائی کو گنے لگا گر گنے لگے اوہ ویرہ جن کی بہن زندہ ہو ان بھائیوں کو پرسان ہونے کی نورت ہوئی نہیں اللہ اکبر اپنی چادر سے بھائی کیا سو صاف یہ کہ تیرا پتر تیرا نہیں نگدہ میرا بھی تو کچھ لگتا ہے کیا دیا اس نے کوئی پانچ لاکھ دیا نہیں نہیں اس نے کیا بینک بیلس بینک بیلس دکھائے کی اسٹیٹمنٹ دکھائی نہیں نہیں اس نے اپنی چیک بک دی نہیں نہیں بلکہ اللہ اکبر اپنی کلائی آگے کی اپنے بازوں میں سے دو کنگن اتارے اے میرے باپے دی نشانی ہے پراوا دے کم نہیں آئے گا تک تو کم آئے گا بھائی کی جولی میں ڈال کے یکر کی کپڑا ڈال دیا باپی نونا دستی ہے تیرے پر آج مہربانی کو انگر کے گئی باپی پانی لینے کے لیے گئی یہ کنگن جولی میں ڈال کر دروازے کی طرف دیکھے کہنے لگی اگر تی نو دوبارہ لوڑ پوے براوا تو کہنے لوڑ ہوئی نہیں میں نو فون کر دینا او میرے بھائی تیری خوشی کے لیے مجھے اپنا آپ بیچنا پڑا تمہیں پہل کر کے سلسیاں کے اپنا آپ بیچ کے دکھا دوں گی خدا کے واستے اپنی بہنوں کے سر پر آنٹھ رکھا کرو مانگتی کیا ہے اللہ اکبر میں تو یہ کہتا ہوں اپنی بہنوں سے غصے میں بھی بات نہ کیا کرو ایک بہن اگر بھائی کی میت کے پاس کھڑیوں کے روکے نکھا دے اس کا ایک آنسو بھائی کے کفن کے اوپر گر جائے اتنا دیوٹی ہوتا ہے اس آنسو کی برکت سلہ سارے کناہوں کو ماں فرما دیتا ہے صرف میرے چاند میرے پیارے یہاں بیٹھ کے نہیں رونا اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے وَالْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنَ الْخَبْلِ اَعْتِيَاتِ عَادَكُمُ الْمُوتِ مُوتَابِگِ اللہ کی کس ہواے گی آج پورے بڑے وصے بصے پورے ملے سے عبدالوجید کو لے کے گئی کل عبدالحنان بجائے گا نمیمبر بچے گا ممبر بھی بچے گا محراب بھی بچے گا چودرات بچے گی پتن ہی کون کون ہی آکے بیٹھ جائے گا اس لئے میرے عزیز واللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ اللہ نے اگر تمہیں مال و سروت عطا فرمایا تو کچھ آگے بیٹھ دو کبر اندھیرے کا گھر ہے کبر بچوں کا گھر ہے کبر ساپوں کا گھر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کا سردار ہے اللہ وآنی اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے جنابِ عبورہ رضی اللہ تعالی اللہ انہوں کی چہرے پہ نظر پڑی آپ پر احسان ہوگے کہل گئے اللہ کے نبی کیا بات ہے چہرے کا رنگ بدلہ بدلہ فکا فکا لگ رہا ہے جس کے چہرے سے رانہ یا چاند لے کے جاتا ہے جس کے چہرے سے چمک ستارے سورج لے کے جاتا ہے اللہ اکبر اندھیرے مجات کے ادھر کے چلا جائے اللہ اکبر میرے عزیز اس کا چہرے کی رونک سے اندھیرہ روشن ہو جاتا ہے کیا بات ہے آج رنگ بدلہ بدلہ لگ رہا ہے فرمایا ابھی جبرائیل کبرے میں آیا چاہ سورِ حود سورِ نبا کی آیتیں سنا کے چلا گیا جہاند لب کی اللہ کی کے بارے میں سنا ڈر کے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا پھر میرے عزیزوں میں آپ کی طرف آوں گا ہم آپ کی ریایہ ہیں یہ سارے حضراء اللہ نے آپ کو مالو دیاتا فرمائے ہم آپ سے چھوٹے ہیں کلم کے استعمال میں ٹیلی فون کے استعمال میں کاغذ کے استعمال میں اللہ کے واسطے در اللہ کا دعا رکھ لیا کرو ہر کوئی عیسائی میں عزیزوں دروازے پر آئے خوش دلی سے ملو کام ہو یا نہ ہو پانی پلانے میں دیر نہ کرنا پروٹی پانی پوچھنے کے اندر دیر نہ کرنا خوش دلی کا مظاہرہ کیا کرو اللہ اکبر کسی کو ہس کے دکھا دینا بھی یہ صدق ہے کسی کی بات سنکے یہ کہہ دینا اللہ تیرے تیرے رہب کر دے یہ بھی صدق ہے کسی کو تلاسہ دے لینا یار میرے آج جتنی ہوشش ہو سکی میں کرو گا اللہ کی قسم آپ پریسان نہ ہو یہ بھی بہترین صدق ہے لیکن میرے عزیزوں یہ احساس آپ کے اندر میں اندر کیسے پیدا ہوگا آخری پانچ منٹ کی گفت ہو سنو یہ احساس آپ کے میں اندر کیسے پیدا ہوگا جب آپ کی میری روح زندہ ہوگی اب جسم زندہ ہے یہ عرکت کر رہے ہیں اسے باٹی سفرے کی احساس محسوس ہو رہے ہیں اسے پرفیوم کا احساس محسوس ہو رہے ہیں اسے شبھوں کا احساس محسوس ہو رہے ہیں لوگوں میں تو کسی چیز کی ضرورت ہے اسے نماز کے سجدے کی ضرورت ہے اللہ کی ذکر کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبت کی ضرورت ہے اس روح اور اس کے حلال کی ضرورت ہے اور میرے عزیزوں آج بہت بڑا علمیہ بہت بڑا علمیہ ہمارے علاقے میں گھڑے موڑ میں دائے بائے میں بے سمار سکول ہے انگلیش میڈیم ہے اردو میڈیم ہے اسلامی بگل سکول ہوگا لیکن میرے عزیزوں سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے اور سب سے پہلا ٹیچر میرے عزیزوں اسکول میں پڑھانے والا باپ ہے ماں کی گود کے اندر میرے عزیزوں تربیت ہے ماں سر پہ دوپٹا رکھ کے دودھ پلائے ماں گود میں دودھ پلاتے اللہ کا قرآن سنا ہے باپ ٹیچر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اس ماں پیٹے کے لیے غزہ حلال کی نے کے آئے روزی حلال کی نے کے آئے بے شکوش نہ لائے سبزی حلال کی نے کے آئے اگر ماں کے سینے سے قرآن کی داریں مل گئی اور ماں کے ہاتھوں سے حلال کی روزی مل گئی رب اکبر کی کسان ہے ان گلیوں کے اندر تمہیں عوان ہانی موانی نظر نہیں آئے گا اگر ماں کی گود کا دودھ اور ماں کی حلال روزی مل گئی تو ہر گلی کے اندر آپ کو چلتا پھرتا عبدالقادر جلانی نظر آئے گا رز کے علال اور اس کے علال کیسا امام عبد بن حمر رحمت اللہ لے کے پاس دو پہنے آگئی پہ پچھلے دن امام عبد بن حمر رحمت اللہ لے عزت امام عاظم ابو عنیفہ پیران پیر عبدالقادر جلانی ان کی کبروں پہ کافی دیر میں کھڑا رہا بغداد کے اندر لبنان شام راکہ یہ دورہ کر کے آیا اللہ کی قسم اللہ کے ولی عرام فرما رہے دو بہنے امام عحمد بن حمر رحمت اللہ لے کے پاس آگئی کیا کہہ رہی ہیں دعا کرو جی فتر ہو جی نہیں نہیں کہہ لگی ہم دو بہنے ہیں ہمارا بھائی اللہ اللہ کرتا ہے اس کی پہلی زدگی بڑی گناہوں میں گزری شراب کے نشر میں گزری ہم اس پہ کمائی کا خرچے کا زیادہ پوجھ نہیں دیتی ہم چرخہ چلاتی ہیں سود کاتی ہیں اچھا انہیں کبھی کیسے امام عشاء کہہ لے ہیں امام عحمد بن حمر کہہ لگے میرے پاس اس کیوں آئی اب وہ کیا کہیں کہہ لگی ہمارا بھائی کام نہیں کرتا ہے اتنا ہم دھاگہ بنا لیتی ہے کہ دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے لیکن چراغ میں تیل نہیں ڈال سکتی جتنا تیل ہوتا ہے چرخہ چلتا رہتا ہے روشنی کے اندر جب دیا بوجھ جاتا ہے تو اس وقت تندیرہ ہو جاتا ہے ہم دھاگہ کیسے بنائے ہم اپنا دونوں بہنے چرخہ اٹھا کر اوپر چھت کے اوپر لے جاتی ہیں ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں تین چار چراغ ہے اس کے چراغوں کی روشنی ہماری دیوار کے ذریعے چھت کے اوپر آتی ہے اس روشنی کے اندر جم دھاگہ بناتی ہیں بس لب روشنے کے لیے آئی ہیں بتا اس سے جو روزی ملتی ہے ہمارے پر اللہ علیہ کے حراغ ہیں احمد بن عمل کی چیخ نکل گئی فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤ گا پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کا کیا نام ہے کہنے کیا ہمارے بھائی کا نام جنابِ بشرِ آفیر رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر حسین حیثہ میں بشرِ آفیر رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تغریب مناتنا گھنٹا اللہ اکبر قرآن پڑتا رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گوت کے اندر بیٹھ کے قرآن کی لوریاں لے رہا ہو یہ کون بشرِ آفیر رحمت اللہ علیہ اے لوگوں میں عزیز خدا کے باستے اس کا اعترام کرو دو بزرگ ہیں حضرتِ معروف کی رحمت اللہ علیہ یہ پیر ہے جنیدِ بغدادی رحمت اللہ نے مرید ہے سری سختی رحمت اللہ نے مرید ہے دو خطو اللہ والوں کی خانو بانجے کی قبر ایک طرف ہے حضرتِ معروف کی رحمت اللہ علیہ کی قبر ایک طرف ہے جنیدِ بغدادی ٹوڑے آئے پیرہ کیا ہوا ایک بندہ اللہ دہ وہ بھوئے تپیہ سراب پی کے دو دنے سے بھی لیٹا ہوا ہے اور اللہ اکبر دنیا تھو تھو کر کے جا رہی ہے آپ نے فرمایا میرا مرید ہے کہ کوئی نہیں میرا سنگی ہے کوئی نہیں میرا رشتے دار ہے کوئی نہیں کہہ ہے کوئی اللہ کے بندہ فرمایا اللہ میرا سوٹا اللہ اکبر جنیدِ بغدادی مرید ہے اور افکرخی پیر ہے کہ لا میرا سوٹا جنید بغدادی سوٹا تکڑا لے کے آئے کہ گٹے گھوڑے بننے گا پانی کا برطن لے کیا پانی کا برطن سوٹا زمین کے اوپر مار رہے اللہ اللہ کی ضربے لگا رہے جب بزار میں بشرے آفی رامات اللہ لے کو نشے میں دو دیکھا جنید میرا سوٹا پکڑ وہ کہنے لگے سوٹا مجھے پکڑا دیا مارا کوئی نہیں پانی کا لوٹا پکڑا بشرے آفی رامات اللہ لے کا چہرہ دینا شروع دونا شروع کر دیا شراب جہاں لگی تھی وہ اس ساتھ ہونا شروع کر دیا ککڑوں کو دونا شروع کر دیا اور جو جگہ پہ شراب گری تھی دوئی اور بوتل جو شراب پی تھی پر برے پھیک دی وہاں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کے روڑے لگ گئے کہ اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا جو تیرا کام وہ تو کر دے چل جنید جنید کہتے لگے نہ ہو کی نہ آ کی نہ ہو جب اپنی خان کا کے پاس ہونچے پل سے مڑ کے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہلیں گے اللہ اللہ میں نے پانی سے اس کا ظاہر دھو دیا تو رحمت سے اللہ اس کا اندر کا اندر کا باطن دھو دے اللہ اکبر میرے عزیزو اتنا چینے کے بعد پردہ ڈالنے کے بعد جواب پیس آئے خان کا میں آ کر آکھ لگ گئی رات کا وقت آکھ لگ گئی خان میں اللہ جللہ شانوں کی جہارت ہوئی مالکہ کائنات نے فرما اے معروف کرخی تو نے میرے پندے پشرے آفی کا ظاہر دھو دیا میں رحمت کے پانی سے اس کا باطن دھو دیا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے کی آنکھ کھلی فوراں اٹھے اور اٹھ کے جا کے دیکھا اپنے گھر کی شرافی نظر نہیں آئے اپنے مکار میں نظر نہیں آئے ادھر فجر کی ازان کی آواز کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر جناب معروف کرخی رحمت اللہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھول کے دیکھا پہلی صف کے اندر بشرافی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت معروف کی غیرہ مکر اللہ لینے لگے اے بشرافی یہ تبدیلی کیسے آگئی بشرافی مسکر آکے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے ابھی ابھی تو خواب میں اللہ وہاں سے پوچھ کے آیا ہے رزق حلال رزق حلال اللہ کے باستے لو اپنے گھر کے اندر پھر دیکھنا آپ کی نسل کو میرے عزیزوں بکن کی ضرورت نہیں آپ کی نسل کو دارِ ارچن کی ضرورت نہیں